بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ مارننگ کیا حال چال ہیں بچوں کو سکول ڈراب کرنے جا رہے ہیں ویسے بچوں کو میں سکول ڈراب کرنے نہیں جاتی تھی لیکن جب سے ذریعہ آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے تو ذریعہ آپ کہتا ہے کہ ماما آپ نے میرے ساتھ جانا ہے آپ نے میرے ساتھ سارا دن بیٹھے رہنا ہے تو اس نے میرے لیے جو بیٹنگ ایریا ہے اس میں ایک بینچ چوس کیا ہوتا ہے کہتا ہے ماما آپ نے یہاں بیٹھنا ہے خیر میں تو آ جاتی ہوں وہ پھر چھوٹی کے ٹائم پھر اس کو پک کرنے جاتی ہوں ٹائم سے پہلے جاتی ہوں جا کے اسی بینچ میں بیٹھ جاتی ہوں جو اس نے بتایا ہوتا ہے تاکہ اس کو لگے کہ میں سارا دن کی ہی بیٹھی رہی تھی تو اس بچوں کے ساتھ یہ ہے ابھی چھوٹا ہے پلے گروپ میں ہے آہستہ آہستہ اس کو خودی عادت ہو جاتی ہے اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہماری جو پیرنٹس ہیں تو انہوں نے یعنی ان کو ایوارڈ دینا چاہیے کہ پہلے تو اتنی فیسلیٹیز اتنا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور انہوں نے جو ہے ہم سب بچوں کو یعنی صبح صبح اٹھانا سکول لے جانا یہ سب کچھ تو ماں باپ کو جو ہے تو سلوٹ اچھا یہ مجھے پارسل ملا ہے اور دیکھئے کتنے اچھے سے پیک ہوگا ہے تین ڈبوں میں پیک ہوگے یہ میں نے وال کلوک بچوں کے لیے آرڈر کی تھی بہت ہی اچھی ہے بہت اچھی کوالٹی کی ہے اور یہ میں نے فیس بک پہ ایک سیلر ہیں ٹی ایکس ان سے بھی مانگوائی ہے اور بہت ہی اچھی کوالٹی کی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے منوپلی والی جو منی ہے وہ بھی بچوائی تھی میرے بچوں کو بہت اچھی لیکن اچھا یہ میں نے ایسے کیا کہ جو پیزا کا ڈو بناتے ہیں سیم وہی پیزا کا ڈو بنایا اور اس سے سموسے اور رول بنائے ٹھیک ہے اچھا جو چکن بچ گیا اس کو میکرونیس میں ڈال دیا بچوں کے لیے میکرونیس بنا لیے اور میں نے سوچا ان کو بیک کر کے دیکھتی ہوں کیسا ٹیسٹ آتا ہے تو بہت اچھا ٹیسٹ آیا اچھا جی تو میں بنا رہی تھی چینیز رائس لیکن بداؤڈ چکن کیونکہ اس ٹائم میرے پاس چکن کوکٹ نہیں تھا تو میں نے سوچا چلو چھوڑو تو چکن کے بغیر ہی چینیز رائس بنائیں ایک بیس میں شامل کیا ساری ویجیز بھی اور بہت ہی زبردست ٹیسٹ آیا میرے بچوں کو چینیز رائس بہت پسند ہے تو ان کے لیے میں بناتی رہتی ہوں ویسے مجھے خود پلاؤ پسند ہے مجھے پلاؤ بہت پسند ہے لیکن میرے بچوں کو نہیں پسند ویسے میں جب بھی بناتی تھی میں پلاؤ بناتی تھی اب آج کل میں ان کے لیے چینیز رائس ہی بنا رہی ہوں اچھا جی یہ ہم گئے تھے ویکنڈ پہ جب ہم آ رہے تھے جیگوز ریسٹرنٹ ہے باغی ناران میں ہی تو ہم جب بھی یہاں سے گزرتے ہیں تو ہم سوچتے تھے ہم نے کافی عرصے سے پینڈا نہیں کھایا پینڈا جو ہے تو یہ ڈی ای خان کا سپیشل ایک اس کی ایک سپیشل ڈش ہے صوبت پیس کو کہتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بندہ پائپ کی طرح توا ہے اور اس پہ بڑی بڑی روٹیا پکاتا ہے پھر ایسے کرتے ہیں کہ اس کو چور لیتے ہیں مٹی کے ایک برطن میں اور وہ یہ سپیشلی دیتے ہیں اس کے ساتھ ایزہ گفٹ اور روٹی بھی یہ خود ہی چورتے ہیں اور چکن ہم نے دیسی چکن کا پینڈا مغوایا تو دیسی چکن کو فرائی کر کے اچھے سے ککیا ہوتا ہے اور الگ سے اس کا روغن جو ہوتا ہے روغن اس کو کہتے ہیں اس کا سالن سالن شوربہ الگ سے دیتے ہیں یہ تو گھر لاکے اپنے ایسے کرنا ہوتا ہے کہ بس وہ روغن اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے سے چوری بنا کے کھا لینا ہے بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے بہت عرصے بعد ہم نے کھایا بچوں کو بھی بہت اچھا لگا پہلے ہم پینڈا بہت کھاتے تھے کیونکہ ہیلڈی اپشن ہے آپ باہر جاؤ کھاؤ تو یہ بہت اچھا اپشن ہوتا ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ نے کھایا ہے پینڈا اور اگر آپ کہیں اور سے ہیں تو ضرور جب بھی پشاور آئے تو پینڈا کھائیے اور میں یہاں یہ جیگوز جو ہے ان کا پینڈا ریکمینٹ کرتی ہوں مجھے بہت اچھا لگا ہے ان کا اور جو دیسی ککڑ والا ہے وہ تو اور بھی اچھا ہے اچھا جی آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ